بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن باکس میں سب لوگوں کو خوش آمدید جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکسانی الیکشن کی ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اسے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بڑا مربانی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دمانا مت بولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے اب وقت کو زائے کے بغیر بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ٹاپک کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی اسمبلی کے کون سے حلقہ انتخاب اس کی سیاست اور اس کے نتائج آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا نام اینے ایک سو ستاسی ہے اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اب اس حلقے کے نام اینے ایک سو بہتر ہے اور یہ بہاول فور کا روایتی طور پر تیسرا حلقہ ہے جس کا میپ آپ لوگ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں ریزرٹس کے جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دوزار دو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کے انتخابات میں اس حلقہ اینے ایک سو ستاسی سے کون کون سو میدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ایلتماس ہے کہ اگر آپ لوگ قومی اس عملی کے اس حلقہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرتے رہے ہیں تو آپ لوگ تو لازمی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور لازمی اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آئیں اور لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ مختلف الیکشنوں میں کون کون سے جو ہے امیدواروں کو ووٹ دیتے رہے ہو کن سیاسی جماعتوں کو آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے ہو اور کس طرح کا سیاسی محول اور سیاسی گہمہ گہمی آپ لوگ کو نے الیکشن کے دنوں میں دیکھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو مرکمیٹس لکھیں گے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے اب بڑھتے ہیں ریزرٹس کے جانب سب سے بہلے بات کرتے ہیں الیکشن دوہزار دو ہلکہ این اے 187 بہاور پورتین یہاں سے جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام چوہدری ایتزاز ایسن تھا جو کہ پاکستان پیپلز پانٹی کی جانب سے امیدوار تھے ان کا مقابلہ ہوا پاکستان مسلم لیگ کائد عظم کے امیدوار اظہر محمود کے ساتھ اور تیسر امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام خالد محمود جگہ تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے اگر ہم ریزرٹس کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اہنما چوتری ایتزاز ایسن نے حاصل کیا تھی 17660 ووٹ جبکہ پاکستان مسلم لیگ کائد عظم کے امیدوار اظہر محمود انہوں نے 17812 ووٹ ہی حاصل کیے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار خالد محمود جگہ جو تھے وہ 37775 ووٹ حاصل کر سکے تو دوستو اس طرح سے پرڑا بھاری رہا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اہنما چوتری ایتزاز ایسن کا اور انہوں نے اپنے ودے مقابل امیدواران کی نسبت دگنے سے بھی جو ہے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور وہ جہاں سے قومی اسمبلی کے میمبر متقی باکر اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے دوستو ہم جلدی سے بڑھتے ہیں الیکشن 2008 اور بتاتے ہیں کہ 2008 کے انتخابات میں اس حل کا انہیں ایک سوستو تاتسی سے کون کون سو امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تو پہلے امیدوار کی بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے جو ہیں مرگزی رہنوہ چودری پرویز الہی اس مقابلے میں سامنے آئے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے افتخار احمد جیما کے ساتھ اور تیسری امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام چودری سعود مجید تھا کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جانب سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے اگر ہم نتائج کی بات کریں دوستو نتائج بہت ہی زیادہ حیران کون اور دلچسپ تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ جو ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو لازمی جو ہے اس ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں آکر ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہو اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر بھی کرتے ہو دوستو اس کے ساتھ ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں ایڈ ورڈز کا جن کے تامل سے ہم یہ ویڈیوز اور کاوشیں آپ لوگوں تک جو ہے پہنچا رہے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے سپانسرز کے ایڈیوز کو دیکھیں اور اس کے فرنم بات واپس آکھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ریزرٹس کو شیئر کرتے ہیں ایڈ ویڈیوز کو دیکھیں جی دوستو ویلکم بیک اب بات کرتے ہیں نتائج کی تو پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے سینئر اینواز چودری پرویز الائی جو تھے ان کے حصے میں آئے ساٹھ ہزار اور اناسی ووٹ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے افتخار مچیمہ حاصل کرسکے چھ اسار ایک سو بارہ ووٹ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے چودری سعود مجید انہوں نے حاصل کی ستتر ہزار آٹسو ساٹھ ووٹ تو دوستو اس طرح سے پلدہ باری رہا پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار چودری سعود مجید کا اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے سینئے تری نائنوہ چودری پرویز الائی کو جو ہے تقریبا ستارہ اٹھارہ ہزار بوٹوں کے فرق سے جو ہے نہ صرف شکست دی بلکہ اس برطری کو لے کر وہ چودری سعود مجید جو ہیں وہ یہاں سے قومی سملی کے ممبر منتقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں الیکشن 2013 کی جانب اور بتاتے ہیں کہ الیکشن 2013 میں اس حلقہ انہیں 187 بہاول پورتین سے جو پہلے مہدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام تاریخ بشیر جمعہ تھا جو کہ پاکستان مسلم لیق قائد عظم کی جانب سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا پاکستان مسلم لیق نواز کے امیدوار چودری سعود مجید کے ساتھ اب ہم ریزرٹس کی بات کر لیں تو تاریخ بشیر جمعہ پاکستان مسلم لیق قائد عظم کے امیدوار حاصل کر سکے 92,967 بوٹ اور چودری سعود مجید پاکستان مسلم لیق نواز کے جو امیدوار تھے جنہوں نے حاصل کی 88,696 بوٹ تو دوستو اس طرح سے پرلہ بھاری رہا تاریخ بشیر جمعہ کا اور انہوں نے اپنے مد مقابل چودری سعود مجید جو کہ سابقہ امینے تھے ان کی نسبت جو ہے تقریباً چار ہزار بوٹ زیادہ حاصل کیے اور ان چار ہزار بوٹوں کی بہتری کے ساتھ وہ یہاں سے قومی سملی کے میمبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی اس کو جو ہے لائک کریں دوستو ساتھ شیئر لازمی کریں اور اس ویڈیو کو پر کمیٹس لازمی کریں اور اس تیر کے نشان کے نیچے جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر